محمد شاہد رحمانی شیف بورٹ کے نتائج کا اعلان کیا گیا جس میں ایس ایس ٹی کا انتحان دینے والے باعث و فاضر اکرام نے اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی شمال مشرقی لیاست آسام میں سیلاب کا قہر جاری ہے جس سے لاکھوں افراد متعصر ہیں ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اگلی پت احتجاز کی وجہ سے دو سو کروڑ روپے کے ریلوے املاق کا نقصان ہوا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف راج کوٹ میں کھیلے گئے چوتھے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیس میں تیز گیندباد اویش خان نے اہم کردار ادا کیا اب خبریں تصیلی سے مرکزی حکومت کی اگلی پت اسکین کے مخالفت کے درمیان بھارتی فوج نے اسکین کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی انہوں نے بتایا کہ اسکین کا مقصد افواج کو زیادت طاقتور بنانا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اسے واپس نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ اسکین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو فوج میں جگہ نہیں ملے گی حافظ وہ ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں انساری کولونی میں جامعہ تجویز القرآن مدرسہ اور نور مہر اردو اسکول کے باعث حفاظ اکرام نے اس سال اس اسی کا امتحان پاس کیا طلبہ نے مدرسہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کی آسام میں سیلاب کی وجہ سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا جس سے اب تک تقریباً اکتیس لاکھ آبادی متعصر اور ہزاروں گھروں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے ریلوے کے ایک حکام نے بتایا کہ اگنی پت اسکین کے خلاف اور تشدود احتجاری مظاہروں کی وجہ سے اب تک تقریباً دو سو کروڑ روپے کے ریلوے املاک کا نقصان ہوا ہے ٹڈینوں کے تقریباً پچاس بوگیاں اور پانچ انجن مکمل طور پر خاکستر ہو گئے بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی کا چوتھا میچ راج کوٹ میں کھیلا گیا جنوبی افریقہ نے ٹوئس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا وہیں بھارت نے جنوبی افریقہ کو بیراسی رنگ سے شکست دی اولیش خان نے اس میں ٹیم انڈیا کے لیے چار وکٹ حاصل کی اور جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا ناظرین خبرنامہ ختم ہوا اگر آپ خبرنامہ کی پرانے قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریفشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے اس خبرنامہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا برکل نہ بھولیے پھر ملقات ہوگی شکریہ